مجھے اتنا پتا کہ میں کسی دہ کسی دہ مارا جاؤں گا میرا بہنہی توفق زائی دیو تھا اسپیکٹر وہ شہید ہوا میرا سالہ شہید ہوا میرا محمودزاد بھائی شہید ہوا دہشتگردوں کے نشانے پر رہنے والے یہ ہیں ایس اے چو سرور کمانڈو جنہوں نے بڑے بڑے دہشتگردی کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں جانتے ہیں سرور کمانڈو صاحب نے کتنے خطرناک ترین دہشتگردوں کو گرفتار کیا ہے کتنے خطرناک دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا ہے اور کراچی جیل کو ملزموں سے بھر کر کتنا آباد کیا ہے اور ان کی زندگی میں ان کو کتنے سریٹس مل چکے ہیں اور اب ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے آپ کے ساتھ رہنے والے یعنی آپ کے فیملی کے لوگ گھر کے لوگ وشتہ دار عزیز و قارب بھی شہید ہو گئے ہیں کتنے حملوں میں کتنے عزیز و قارب شہید ہو گئے آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سب سے پہلے تو میرا بہنہی توفق زائد دیتا ہے اسپیکٹر وہ شہید ہوا اسے ان لوگوں نے مزید کے اندر مارا سر پہ گولی ماری مزید کے اندر شہید کیا اس کے بعد میرا سالہ شہید ہوا اس کے بعد میرا محمودزاد بھائی شہید ہوا اس کے بعد میری سالی جو تھی ڈاپٹر تھی کینیڈا کے اندر وہ کینیڈا سے یہ آئی بھی تھی شادی میں شریک ہونے کے لیے اس کو گھر میں گھز کے وہ شہید ہو گئی تو مطلب میرے کافی رشتہار شہید ہو گیا اب تو رشتہاروں نے ملنا جو نہ بھی کم کر دیا اس کی وجہ سے اور میں بھی ان کی حملے نہیں جاتا لیکن مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ تھا ہوا اس وقت اب باس ٹاؤن والے کیس سے ہوا اب باس ٹاؤن کے ملزمان جو تھے وہ بڑے خطرناک تھے ان کو جب میں نے پکڑا تو آئی بی کی مدد سے پکڑا آئی بی والے ہمارے ساتھ تھے تو اس پہ جب ان کو بلیٹری کورٹ میں کیس چلا ان کو سزا ہوئی تو اس پہ سے ایک ملزم جو انام اللہ تھا وہ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی قتل ہوا ہے تو میں نے اس سے کورٹ میں پوچھا تمہارا بھائی میری ویسے کیوں قتل ہوا ہے کہہ لیں گا تم نے ہمارا جو بشیر چندو لڑکا تم نے اس کو پکڑا ہے وہ ہمارا بڑا قیمتی لڑکا تھا وہ تالبان یہ کہتے ہیں کہ بشیر چندو کو اس نے انام اللہ نے پکڑوایا ہے تو اس بدلے میں ہم اس کے بھائی کو ماریں گے انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا ہے اور اگر تم مجھے چھوڑو تو میں مطلب ہی کہ ان کو مار دوں گا تو میں تو خیر نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کو بلیٹری کورٹ میں کیس چل رہا تھا ان سب ملزموں کا سزائے مہت ہوئی ہے اور مر کہت ہوئی ہے تو وہ ابھی تک میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں ابھی ایسا ہوئے کہ آپ فیملی کے ساتھ موف کر رہے ہیں اور حملہ ہو گیا ہو آپ ایک دفعہ میں اپنی سفرال جا رہا تھا تو ہم نے گاڑیاں وہ زبانے مختلف رکھی ہوئی تھی ہم ٹیکسیاں بھی چلاتے تھے ایک گاڑی میں آپ کبھی بھی کہیں نہیں جاتے موف کرتا رہتا ہوں تو اس ٹیکسی میں میں جا رہا تھا تو وائف میرے ساتھ تھی بچی چھوڑی میرے ساتھ تھی تو جیسے میں اپنی سپسال کے گھلی کے اندر مڑا تو ایک گاڑی بڑی سپریٹ سے مجھے آگے کروس کر کے نکل گئی تو جیسے گاڑی نکلی وہ آگے جائے گاڑی رک گئی اور اس پر سے لگے کلاشن کو پھلے کے اترے تو میرے لئے بڑی عجیب سی پوزشن تھی کہ میں لڑ بھی نہیں سکتا تھا اور میں ان کو گرفتاری بھی نہیں کر سکتا تھا نہ خود کو لڑ سکتا تھا پھر میں نے کہا کیا میرے وائف تھی میں تھا میری بچی تھی تو میں نے اس وقت کہا کیا کہ گاڑی بلکل روک لی اور روک کے میں نے کلاشن نکالی آپ اپنے ساتھ کلاشن کوف رکھتے ہیں ہمیشہ رکھتے ہیں ہمیشہ رکھتا ہوں میں نے کلاشن نکالی کلاشن سندھی کی تو لڑکے تھوڑے پیچھے اٹھے وہ سمجھے شاید رڑے گا میں گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی بڑی سپریٹ سے میں نکال کے لے گیا فائرونر نے پاچھے مارے میرے پیچھے لیکن اللہ کا شکر ہے گاڑی پہ لگی گولی لیکن مجھے نہیں لگی اور پھر میں وہاں سے سیف نکال گیا اس طریقے سے لانڈی کے لڑکوں نے میرے پر اٹھے کیا تھا وہ لڑکے ڈھکے تھے اور لائن سیریہ کے تھے انہوں نے میرے پر اٹھے کیا گاڑی میری گلٹی ہوگی تھی تو اس میں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا چھوٹا تھا وہ لیکن اللہ نے پرا کرم کیا ہم بج گیا کمانڈو صاحب موجودہ نگرہ وزیراعلا سندھ جسٹیٹس ریٹائرڈ مقبول باکر صاحب ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا نو اہلکار پولیس اور رینجرز اس میں جو وہ شہید ہو گئے اس خود کو شملے گا جو ماسٹر مائنڈ تو اس کو بھی آپ نے ہی پکڑا تھا کیسے پکڑا تھا کتنا بڑا گروہ تھا اور کون لوگ ملوث تھے اس میں اس میں جو وہ ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ تو اپنے نئی مخاری تھا جس نے ٹیلی فون پہ آکے کانفرنس کی تھی اور لڑکوں کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں اور اس کے اندر جو بندہ تھا جس نے ریمورٹ دبایا تھا وہ یہاں گلستانی جہور کے اندر مسجد کے اندر پہ نماز تراویہ پڑھا رہا تھا اس کو تراویہ پڑھ لے گا جیسے باہر نکلا اس کو اٹھایا اور اسے پھر مان رہا تھا وہ نہیں مان رہا تھا پھر ہم نے اس کو کاری جو تھا کاری کے دو لڑکے اٹھائے جو کہ اس کانفرنس کے اندر تھے جس پہ نئی مخاری آیا تھا انہوں نے بتایا تو وہ پھر مان گیا کاری ہم نے بڑی کوشش کی کاری کو بچانے کے لیے یہ کاری کو پھر وہ پیٹ پہ گولی لگی تھی کاری ایسے گھر کے در بیٹھا تھا اور اس نے ایک دم فائر کھول دیا تھے کاری کی پیٹ پہ گولی لگی تھی تو کاری بہت کوشش کی لگی نہیں بچا کاری مر گیا راو انوار صاحب بھی جو انکاؤنٹر سپیشلسٹ تھے چودری اسم صاحب بھی انکاؤنٹر سپیشلسٹ تھے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا آپ بھی انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہیں تو مطلب یہ جو آپ لوگ کی ایک پوری ٹیم تھی آپ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے اور یہ آپ لوگ جو گروپ تھا پورا ان سب کی سیم پرفارمنسز ہوتی تھی سیم پرفارمنسز ہوتی تھی اور ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی پولیس والا مارا جاتا تھا کہ شہید ہو جاتا تھا بیچارہ تو پھر ہمیں میسیج ملتا تھا کہ بھئی اب ان کو دیکھو اچھی طریقے کس نے مارا ہے ہم ڈھونڈ لیتے تھے اسے اور ڈھونڈنے کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر مقابلہ کرتا تھا تو ہم مار دیتے تھے نہیں ویسے پکڑایا تھا جس طرح اشتہا کو پکڑا تھا تو ہم پکڑ لیتے تھے ایم کیوم یہ ہے کہ گلی گلی کے اندر ایم کیوم والے مار سکتے ہیں یا بڑے بڑے چیمپئین افسر جو ہیں جو بڑے 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 چیمپئین انہوں نے کتنے ایم کیوم کے بندے مارے ہیں آپ کوئی سے پوچھے نا ہم نے تو فوجیوں کے قاتل مارے اب لیاقتباد کے اندر دو فوجی قتل ہوئے تھے انہوں نے قبرستان میں لیا کہ ان کو سزائے موت اناؤنس کی اور اس کے بعد گولیاں مار دی وہ لڑکے میں نے پکڑے لیا فردوس شاپنگ سینٹر کے پیچھے سے ان کا تعلق کس زماعت سے ایم کیوم وہ لڑکے پکڑے میں نے ان کو میں نے ایک گولی لگ گئی تھی باقی پہنچ پہنے پکڑ لیا تھے ان کو میں نے پھر ٹرائل کرایا ٹرائل کرا کے ابھی صدا مات کرائی تھی پھر عمر قید ہو گئی ان کو ایم کیوم کے لڑکے جو نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں ملیں گے آپ کو ایم کیوم کے لڑکے کہیں بھی مل سکتے ہیں اور پھر ایم کیوم نے ایک پالیسی رکھی ہے کہ اپنے لڑکوں کو باہر بھیج دیا ہے وہ باہر سے آتے ہیں کاروبائی کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اب جس طرح اشتیاق پولیس والا تھا وہ ایک پولیس کے لئے چھلاوا بنا ہوا تھا خود بھی پولیس میں تھا وہ سپیشل برانچ میں سپائی تھا وہ اچھا کریمنل تھا لیکن پولیس میں تھا کریمنل تھا پولیس میں سپائی تھا کس کے لئے کام کرتا تھا ایم کیوم کے لئے کام کرتا تھا تارگٹ کلر تھا یا صرف کرتا تھا نی نی تارگٹ کرتا رحیم خان بنگش کو قتل کیا نواز رانجہ کو قتل کیا ناصر حسن کو قتل کیا تو جب یہ بہت سارے قتل کر چکے تو مجھے سعود مرزا صاحب نے بلایا تو اسلام لے گئی گیا مجھے کہہ لیں گا یہ بہت ہوگی ابھی ناصر حسن کو اس نے شہید کر دیا ہے تو اس کے لئے کچھ کروں کیا لگتا ہے وہ 92 کے آپریشن میں حصہ لینے کی وجہ سے آپ کی دشمنی اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے نہیں نہیں ہماری پرسنل تو کوئی دشمنی نہیں ہے 92 اور 96 انوار بھی میرے ساتھ تھے تو انوار صاحب اور میں اب دو ہی بچے ہیں تو ان آپریشن میں حصہ لینے کی وجہ سے یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ شہید آمد والا کیس میں چلا رہا ہوں اپنا عمر شہید والا کیس آپ نے سن رہا ہوا ان کے والد کو جو مارا تھا یہ دیفینس کے اندر اس کے اندر سولت مرزا نے مارا تھا اس میں مناج قاضی تھا اور ایک اور تھا تو ان کو میں نے پکڑا بعد میں مناج قاضی اور اس کو تو یہ کیس ہے بھی ٹرائل پر چل رہا ہے تو یہ بھی میں ٹرائل کر رہا ہوں اب اس کے اندر جب جاؤں گا ان کو بیان دوں گا تو زہر بات ہے اور تنظیر تو خارکھائی کی مجھ سے ملکی تاریخ کے ہائی پروفائل کیسز آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں ابھی بھی یہ جو شہید کے والد جو ڈی آئی جی ہمارے ان کے والد صاحب جو تھے شہید آمد صاحب ان کو اور ان کے گنمن اور ان کے ڈرائیور کو یہ گھر سے نکل لیا تھے صبح 8 بجے تو صبح 8 بجے انہوں نے کلشن گوف سے فائرن کر کے 149 راؤنڈ فائر کیے تھے ان کو شہید کر دیا جب اتنے ہائی پروفائل ملزم ہوں گے تو وہ پیچھے تو لگیں گے آپ کو زہر سے بات ہے سیند کولیس کا ایک بڑا نام ہے ایک بڑا کردار ہے آپ کو اب کسی تھانے میں ایسے چشپ کیوں نہیں مل گئی کیوں آپ کو سائل ڈرن کیا ہوئے مجھتا ہوں کہ جو ایم کیوں میں اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ سارے وہی دہشتگر چل رہے ہیں انہوں نے ہی قتل کیے ہوئے کراچی میں وہی لڑکے چل رہے ہیں علتہ حسن خود تو نہیں قتل کرنے آتا تھا قتل تو یہی کرتے تھے نا تو اس میں سے بہت سائے میں نے پکڑے بھی ہیں قاتل مارے بھی ان کے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی حکومت میں یہ انہوں نے کوئی حکومت سے فرمائش کیوں میں سمجھتا کہ کیوں ریکارڈ ڈالی بھی تو بیٹھا ہوں میں اے سیل سی میں بیٹھا ہوں یہاں کام کر رہا ہوں یہ کس سے ڈر رہے ہیں میرا ریکارڈ مانگوالے میری گینگ وار کے اندر اتنے بندیں مارے ہیں کہ ارشرت پپو کے لوگ ہم نے مارے گینگ وار کے اندر چودری کے ساتھ ہر ہر پل میں تھا بس بیچ میں تھوڑا سا جب وہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کی ویسے میں فائیہ چلا گیا کیوں آخر ایسی کیا بات ہوگی تھی کہ آپ دل برداشتہ ہو کے فائیہ کی طرف چلے گئے کھل کے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا آپ کو یہ رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی کیا معاملہ گیا تھا دل برداشتہ ہوگے میں اس لیے چلا گیا تھا کہ اسلام کی ایمکیوم سے بڑے اچھی تعلقات تھیں چودری اسلام صاحب اس کی تعلقات بڑے اچھی بڑھ رہے تھے ایمکیوم سے آپ کے ایمکیوم سے تعلقات خراب تھے خراب ہو رہے تھے وہ شویب خان کو ان دنوں اٹھایا تھا اس میں شویب خان کے اندر ہم نے کافی کام کیا تھا تو وہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ چلیں گے نہیں یعنی چودری اسلام صاحب کی ایمکیوم سے دوستی اور آپ کی ایمکیوم سے دشمنی جو ہے یہ وجہ بنی آپ کی یہاں سے فائیہ جانے یہی وجہ بنی پھر میں فائی میں چلا گیا پھر فائی میں ہی آ گیا تو واپس اباس ٹراؤن کیس کی وجہ سے آیا تھا مطلب مجھے ان سے خوف نہیں آتا مجھے اتنا پتا ہے کہ میں کسی سے کسی سے مارا جاؤں گا تو پھر ایک ڈرنہ گائے گا جو رات قبر میں وہ تو قبر میں جو رات قبر میں وہاں نہیں ہے بھئی یہ تھے سرور کمانڈو صاحب آج کل ایسی ایل سی میں اپنے فرائیز جو ہے سر انجام دے رہے ہیں لیکن نائنٹی ٹو آپریشن کا بڑا اہم کردار ہیں سانیہ موڈل ٹاؤن بڑا خودکش نمکہ ہوا تھا بڑا نقصان ہوا انتہائی افسوسنا کا حادثہ تھا ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہے انہوں نے گرفتار کی ہے مختلف ٹارگٹ کلرز بڑے بڑے انہوں نے پکڑے ہیں اور ان کو جہانم وصل کیا ہے ان کی جہان کو شدید خطرہ ہے اور یہ آپ کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ دہشت گردوں کی کراچی کے جتنے بھی ایسے چوز ہیں ان میں ہٹ لسٹ پر سرفیرست ہیں تو سرور کمانڈوز آپ کا سایہ اللہ پاک ہم سب پر ہمیشہ قائم رکھ کر ان کو لمبی صحت والی زندگی دے ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائے اپنے مزمان شان چودری کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بات